پاک فوج کے پہلے دونوں سربراہان جنرل فرانک والٹر اور ڈیوگلس گریسی ہمیں تاجے برطانیہ سے ورسے میں ملے تھے پاکستان کے تیسرے اور مقامی سے پاسالار فرزندے ہزارہ جنرل محمد عیوب خان تھے یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ قیام پاکستان کے وقت برگیڈیر عیوب خان سینیورٹی کے اعتبار سے دسویں نمبر پر تھے اگلے ہی برس قائد آزم نے انہیں میجر جنرل بنا کر مشرقی پاکستان بیچ دیا بار جمہوری نظام کو لپیٹ کر سکندر مرزا پاور میں آئے تو جنرل عیوب خان ان کے سہولتکار تھے یہ عیوب خان ہی تھے جن کے حکم پر سکندر مرزا کو مار مار کر جبری استفاہ لیا گیا سکندر مرزا کو ان کی اہلیہ کے ساتھ زلاوطن کیا گیا اور یہاں عیوب خان نے پہلا ماشاء اللہ لگا دیا سکندر مرزا سے جبری استفاہ کے لیے رات کے آخری پہر تین فوجی صدارتی محل میں داخل ہوئے سکندر مرزا سٹیپنگ آن پہنے سو رہے تھے کہ بھوٹوں کی آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی سکندر مرزا کو ان کی خوابگاہ سے گھسیٹ کر سہن میں لائے گیا اور لاتوں مکوں اور گھونسوں سے ان کی خوب خاطر مطارق کی گئی پھر عمران خان کے خالو جنرل بھائی جتلی برکی نے سکندر مرزا کو پہلے سے ٹائپ شدہ استفاہ تھما دیا اور یوں گن پوائنٹ پر ان سے دستخط کروائے گیا فیلڈ مارشل ایوب خان گیارہ سال تک ملک پر راج کرتے رہے اور آخر میں فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت کے پرخچے اڑانے والے کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کے بھائی سردار بھادر خان تھے فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی صدارت کے دران دو آرمی چیفز کو اپوائنٹ کیا ایوب خان نے آرمی چیفز کے لئے نظر دڑائی تو پانچ نام سامنے آئے جن میں میجر جنرل حبیب اللہ خان خٹک میجر جنرل نواب شریلی خان پٹو دی میجر جنرل عطیف خان میجر جنرل آدم خان اور محمد موسیٰ خان شامل تھے کیونکہ ایوب خان فوج پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ ستائیس اکتبر انیس سو اٹھاون میں انہوں نے سینر افسران پر موسیٰ خان کو ترجیح دیتے ہوئے ترقی دے کر کمانڈر انچیف بنا دیا پاکستان کے چوتھے آرمی چیف جنرل محمد موسیٰ خان اگلے چھ برس تک کمانڈ سمالتے رہے اور جون انیس سو شاہ سٹھ میں ریٹائر ہو گئے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ موسیٰ خان کے ٹینئور میں انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ ہوئی جس میں ہمارے دشمن کو ظلت آمیش شکست کا مزہ چکنا پڑا جنرل محمد موسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے قبل ایوب خان نے نئے آرمی چیف کا نام پائنل کرنا تھا انہیں بجوائے گئے تین ناموں میں جنرل یہیہ خان کا نام شامل نہیں تھا اس موقع پر نواب افقالہ باغ نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ اگر تم بے لگام آیاشی کے دلدادہ یہیہ خان کو کمانڈر انچیف بنا دیتے ہو تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ہماکت ہوگی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پینسٹھ کی جنگ کے بعد ہمارے ملک میں غزائے قلت بہت زیادہ ہو گئی تھی اس دور میں چوائے خانوں اور چوک چوراہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سب ایوب کتے کی وجہ سے ہوا ایوب کتے کا نعرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا یہ بھی شنید ہے کہ ایک رو صدر پاکستان کے گھر کے بچوں نے جب یہ نعرہ دہرایا تو انہوں نے غیرت سے استیفہ دے دیا ڈاکٹر ایڈفان احمد خان اپنی کتاب شہاب نامہ کی حقیقت میں تحریر کرتے ہیں کہ ایوب خان جب اقتدار جنرل یہیہ کے سپورٹ کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے آف دی ریکارڈ یہ کہا تھا کہ تم نے ایوب خان کو کتہ کہا میں تم پر سور چھوڑ کر جا رہا ہوں صدر ایوب نے نواب اف کالاباک کی بات سنی انسنی کر دی اور جنرل یہیہ خان کو افاجہ پاکستان کی کمان سوپ دی بعد میں اسی یہیہ خان نے اپنے باس کو منصب سے کیک آؤٹ کر کے خود صدارت سبھالی یہیہ خان کے دور اقتدار میں پاکستان دو لخت ہوا سکوتہ ڈھاکہ کو ابھی چار دن گزرے تھے کہ یویا خان نے جنرل گلہسن کو افاجہ پاکستان کا نیا کمانڈر انچیف تائیونات کرتے ہوئے اپنے اودس سے استفادے دیا زلف کارل بھٹوں نے اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو وہ جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے کہا جاتا ہے کہ تین مارچ انیس سو بہتر کے روز جنرل گلہسن خان کو بھٹو صاحب نے اغواہ کرا لیا انہیں گاڑی میں بٹھا کر ان پر پسٹولز آنا گیا ابھی جنرل گلہسن کی گاڑی لاہور بھی نہیں پہنچی تھی کہ ٹکا خان کے کندوں پر آرمی چیف کے کراؤنز لگا دیا گئے اور انہوں نے فوج کی کمبان سنبھال لی بھٹو صاحب نے یہ اہدا چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے بدلتے ہوئے مدت ملازمت بھی چار سال سے کم کر کے تین سال کر دی جنرل ٹکا خان بھٹو صاحب کے انتہائی قریب تھے یہی وجہ ہے کہ ریٹائمنٹ کے بعد انہوں نے پاکستان بھی پس پارٹی کو جوائن کیا تو بھٹو صاحب نے انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیا جنرل ریٹائیڈ ٹکا خان نے 88 انتخابات میں پنڈی کے خلقے سے قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑا لیکن شکست سے دو چار ہوئے تب بینظر بھٹو نے انہیں گورنے پنجاب بنا دیا بھٹو صاحب نے جنرل ٹکا خان سے مشورہ لیا کہ آپ کا جانشین کسے بنا جائے تو زیرے گور آٹھ جنرلوں میں سے آخر میں جنرل زیاء الحق تھے ٹکا خان جنرل زیاء کو ڈل کہا کر دے تھے ان کا خیال تھا کہ چونکہ زیاء ایک مذہبی شخص ہے اور ساری رات مسلحے پر پڑا رہتا ہے لہٰذا وہ بھٹو صاحب کے لیے کوئی پرابلم کریئٹ نہیں کرے گا اور پھر بھٹو صاحب نے جنرل ٹکا خان کے سفارش پر جنرل زیاء الحق کو سات جنرلوں پر فوق کرد دیتے ہوئے یکم مارچ 1974 کے روز آرمی چیف بنا دیا جنرل محمد زیاء الحق نے اگلے ہی برس پان جولائی کو بھٹو حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ امپوس کر دیا وہ ستنہ اگرس 1988 کے روز تک یعنی کہ گیارہ سال تک افاجہ پاکستان کے سپاس آلا رہے جنرل زیاء کے تیارہ حادثے کے بعد قائم مقام صدر پاکستان غلام عساق خان نے جنرل مرزا اسلام بیک کو فاجہ پاکستان کا سربراہ مقرر کیا اور وہ تین سال تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے پہلی مرتبہ وزیراعظم پاکستان بننے والے میاں محمد نواز شریف نے اپنے پہلے جنیار میں دو آرمی چیف کو تائیونات کیا میاں صاحب جنرل آصف نواز جنجوہ کو اسلام بیک کے جانشین کے طور پر سامنے لائے ہوا کچھ یوں کہ آٹھ جنوری 1993 کے روز جنرل آصف نواز جنرل آصف کے بعد سینورٹی لسٹ میں لیفٹینٹ جنرل رحمدن بھٹی محمد اشرف فارو خان اور عارف بنگش کے غنام آتے تھے لیکن میاں صاحب نے پانچوے جنرل عبدالوحید کاکڑ کو جنرلز پر ترقی دے کر اپواج پاکستان کی کمان سوپتی جنرل کاکڑ کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ انہیں آرمی چیف بنا دیا چاہے گا کیونکہ وہ اگست 1993 میں ریٹائر ہونے والے تھے جنرل کاکڑ آٹھ فروری 1993 سے 12 جنوری 1996 تک تین سال چیف آف آرمی سٹاف رہے وزیراعظم بینظر بھٹو نے میریٹ اور سینورٹی کو محلوزے خاتے رکھتے ہوئے سینر ترین جنرل 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 جہانگیر کرامت کو 12 جنوری 1996 کو افواج پاکستان کی کمان سوپی 97 کے جنرل ایکشن میں بیپلس پارٹی بری طرح سے پٹ گئی اور میاں نواز شریف ہیوی منڈیٹ کے ساتھ پرائم منسٹر بن گئے جمہوریت پسند آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نواز شریف اور چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کی لڑائی میں نیوٹرل رہے باتیزہ جنرل کرامت کے ایک بیان سے میاں صاحب کو سازش کی بھو آنے لگی نواز شریف نے جہانگیر کرامت سے استیفہ مانگا جمہوری سوچ رکھنے والے جنرل جہانگیر کرامت پنجہ آزمائی اور موشل لاکھ کے موڈ میں نہ تھے لہٰذا وہ چپ چاپ گھر چلے گئے جہانگیر کرامت کے بعد نواز شریف نے منگلہ کے کور کمانڈر پرویز مشرف کو پاک آرمی کی کمان سوپی میاں صاحب کی پرویز مشرف سے بھی نہ بن پائی 12 اکتوبر 1999 کو جب آرمی چیف پرویز مشرف سیرے لنکا کے دورے پر تھے تو میاں نواز شریف نے آئیسے کے سربراہ زیاؤدین بٹ کو نیا آرمی چیف بنا دیا یا میاں صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے میجر جنرل علی جان اور انگزئی نے نئے نویلے آرمی چیف جنرل بٹ اور ان کے بوس نواز شریف کو گرفتار کرا لیا اس کے چوندی گھنٹوں بعد پرویز مشرف پھر سے اپنے عودے پر بحال ہو گئے وزیراعظم نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کے بعد جنرل پرویز مشرف کو چیف ایگزیکیٹیو آف پاکستان بن گئے صدر مشرف نے 28 نومبر 2007 کو جنرل اشفاق پرویز قیانی کو افواج پاکستان کی قیادت سانپی جولائی 2010 میں وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے جنرل قیانی کی متت ملازوت میں تین سال کی توسیح کی جس کے بعد وہ 29 نومبر 2013 کو اپنے عودے سے ریٹائر ہو گئے اور اب تیسری بار وزیراعظم بننے والے نواز شریف کو جنرل قیانی کا جانشین چننا تھا نواز شریف نے 29 نومبر 2013 کو کئی سینر فوجی افسران پر ترجیح دیتے ہوئے جنرل راہیل شریف کو فاجہ پاکستان کا سربراہ مقرر کیا یاد رہے کہ سینورٹی بیسس پر راہیل شریف تیسرے نبر پر آتے تھے جنرل راہیل اگلے تین برسوں تک پاس پوچ کے سربراہ رہے 29 نومبر 2016 کو جنرل راہیل شریف کی ریٹائیمنٹ کے بعد نواز شریف نے جنرل کمر جاوید باجوا کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا عمران خان نے 2019 میں جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی اور انہوں نے ایک بار پھر سے اپنا تین سالہ ٹین اور مکمل کیا آج کی بات کریں تو شاید جیل میں قید عمران خان سوچتے ہوں گے کہ کاش انہوں نے باجوا کو ایکسٹینشن نہ دی ہوتی جنرل باجوا کے بعد فاجہ پاکستان کی کمان جنرل سید داستہ منین نے سنبھال لی اور وہ آج کے روز تک چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ان شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے کا